اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف دنیا اور میں ہوں عثمان عمان ناظرین حکومت یہ کہتی ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ فارمو تفہیم سے آل ہو گیا فوج کا یہ موقع ہے کہ سفارشات پر عمل ہو گیا ہے جبکہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بتایا جائے کہ کیا ڈیڈ لوگ تھا اور کیسے یہ ڈیڈ لوگ ختم ہوا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے آج کہ کیا ڈان لیکس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ تمام طرح معاملات حل ہو گیا ہیں کیا واقعی یہ معاملہ حل ہو گیا ہے کیا واقعی اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے حکومت کی جو کہ سوشل میڈیا پر نامو سے رسالت کی آرمیں مخالف آوازوں کو دبانا اپنا فرض سمجھتی ہے اور کیا ایسا کرنے سے عوام کو حکومت وائلنس پر اکسا رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے امریکہ کا حال بھی آج کل پاکستان جیسا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایف پی آئی چیپ جیمز قومی جو کہ ٹرمپ کو سازر منتخب کرانے میں روس کے موبیانہ کردار کی تفتیش کر رہے تھے انہیں برطرف کر دیا گیا ہے دوسری جانب کلبوشن کی سزائے موت کے معاملے پر بھارت عالمی عدالت انصاف میں پہنچ گیا ہے اور پندرہ مئی سے اس کیس کی سماعت کا آغاز بھی ہو رہا ہے پاکستان بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات کو لے کر جو آج کل ٹینشن چل رہی ہے اس پر بھی ہم آج کے پرگرام میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈان لیکس کے معاملے کے حوالے سے لارڈ صاحب کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ڈان لیکس کا یہ معاملہ جسے کہا جا رہا ہے کہ بلاخر یہ افامو تفہیم سے حل ہو گیا کیا واقعی یہ حل ہو گیا وزیراعظم نے تو اپنا نوٹفیکشن واپس نہیں لیا لیکن فوج کو اپنی ٹویٹ واپس لینا پڑ گئی میرے حیال میں وقتی طور پر تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن شاید یہ اتنا جلدی جو ہے وہ ڈسکشن پلیٹیکل ڈسکشن سے یہ مسئلہ ختم نہ ہو کیونکہ سینٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیس جو ہے وہ آج ہو جائے گی ورنہ کل تو ڈیفینٹلی ہوگی تو یہ جس طریقے سے ہوا ہے ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان فوج کی عزت یا وقار میں نہیں ہے کیونکہ ایک طرف انہوں نے ٹویٹ کیا یا تو وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا میں نے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ پاکستان فوج ایک بات کہے اور پھر یو ٹرن کرے اور پھر اس کو بھی ڈرو کر لے تو یا تو ان کو پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی جب کی ہے تو اس پر ڈڑ جانا چاہیے تھا لیکن فوج کے اندر جو میں عزمہ یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جنرل باجوا صاحب کے گھر کھانا کھایا ہے لیکن تھوڑی سی کرٹسزم یہ ہے کہ وہ ڈیموکرسی کو زیادہ ہی میرے خیال میں کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ڈیموکرسی کو چلنا چاہیے چاہے ڈیموکرسی غلط اور زیادتی بھی کھار جائے کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریپورٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریکمینڈیشن نہیں وہ امپلیمنٹ ہوئی بہرحال ڈیموکرسی جو ہے وہ یہ جو بیچارے فول گائز کیونکہ بہرحال ڈیموکرسی جو ہے وہ آمریت سے تو بہتر ہے ڈیموکرسی کا مطلب یہ نہیں ہے ڈیموکرسی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک تو ریپورٹ کا میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں ریکمینڈیشن کیا تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو تین آدمیوں کے نام منشن ہوئے جن کو اپنی جابز چھوڑنی پڑی تین لوگوں کو وہ ایکچولی ریسپونسیبل نہیں ہے لیک لیک یا فیڈ کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے ریپورٹ میں تو شاید پتہ ہو ہمیں پتہ ہے کہ جس کمپیوٹر سے یہ ریپورٹ گئی ہے جو لیک کرنے والے دیکھیں کل بھی جو سوالات ہو رہے تھے وہ جو میڈیا سیل ہے جس میں ایک بی بی کا نام لیا گیا ہے ان کا نام بازیہ طور پر ہر جگہ پر لیا جا رہا ہے لیکن اس کے میرے خیال میں یہ ساری کی ساری جتنی میٹنگز ہو رہی تھی اور شاید آئی ڈونو کیا ویلنگ ڈیلنگ ہوئی لیکن اس میں صرف ان سائبہ کو بچانے کے لیے یہ جو ہے یہ ڈیل ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پہلی بار میں نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان فوج کو ایمبارسمنٹ سامنا کرنی پڑی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا جو چیرہ تھا جس طریقے سے وہ سوال کے جواب دے رہے تھے وہ ایک بچہ جو میٹرک والا وہاں پہ کھڑا ہو کے میڈیا والے اس کو پرسیو کر رہے ہیں اور وہ اس کو ووئیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ یہی ڈی جی آئی ایس پی آر جناب اے کے گھنٹا بولتے ہیں اور وہ بڑے اچھے انداز میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں کل تو وہ خود کنفیوز نظر آ رہے تھے شاید ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ ریزائن کر کے اپنی نارمل ڈیوٹی پہ فوج کی ڈیوٹیز پہ چلے جاتے کیونکہ یہ جو ہے مسئلہ اس میں پاکستان فوج کو ایک جھٹکہ ضرور لگا ہے چاہے وہ مانے یا نہ مانے اچھا دکٹر صاحب جیسے کہ لارڈ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ٹویٹ کرنا نہیں چاہیے تھی اور اگر کی تھی تو پھر اس پر ڈٹ جاتے سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور مایوسی ایف فوج کی طرف سے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیکس کا جو معاملہ تھا میں نومان میں نے اس پہ بڑے تفصیل سے ایک نوٹ پہ لکھا اپنے فیس بک کی اوپر اورکیسٹریٹڈ سکرپٹڈ گیم تھی بیکوز بیس تاریخ کو پینامہ لیکس کا فیصلہ آتا ہے جس سے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کو شدید دھچکہ لگتا ہے ان کی لیجٹیمیسی کو بڑا شدید دھچکہ لگتا ہے اس کے بعد پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے جو سٹریٹیجک ٹیم ہے میڈیا ٹیم ہے وہ سوچنے رکھتی ہے کہ ہم کس طرح سے توجہ پینامہ لیکس سے ہٹائیں جہاں پہ وزیراعظم جو ہیں سٹنگ وزیراعظم کا پہلی دفعہ ایک جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو ان کے خاندان کی کرپشن کو انویسٹیکیٹ کرے گی اب یہ چیز تو فاربل ہے یہ آفیشل ہے اس کے بعد 29 اپریل کو اس کے 9 دن کے بعد اچانک دفتن وزیراعظم کے دفتر سے ایک لیٹر یا نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے کہ جناب یہ ریکمینڈیشن ہے ڈان لیس کو ختم کرنے کی وزیراعظم کو کوئی جلدی نہیں پڑی تھی چھپ چھے مہینے گزر چکے تھے تو اس پہ مہینہ اور بھی گزر سکتا تھا یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوچ کے وہ خط ایشو ہی اس لیے کیا گیا کہ دوسری طرح سے ایک شدید رد عمل ہوگا اور اپنی ایک مطلب اس کو کانٹروورسی کو پیدا کرنے کے لیے اور پینامہ لیکس جو کہ کرپشن کا ایشو ہے اس کو سیول ملٹری ٹینشن اور ڈیوائیڈ میں بدلنے کے لیے وزیراعظم ہاؤس سے وہ لیٹر اور نوٹیفیکیشن ایشو ہوا نہ صرف وہ ایشو ہوا بلکہ اس کو اوفیشلی طور پر ہینڈ آؤٹ کے طور پر تمام ٹیلیویزن چینلز و میڈیا کو دیا گیا جنہوں نے اس کی شہصرخیاں چلائیں پھر مجبور کیا فوج کو کہ وہ اس پہ رییکٹ کرتے اور انہوں نے جو رییکٹ کیا وہ میں مانتا ہوں کہ لفظ ریجیکٹڈ جو ہے وہ بہت سٹرونگ تھا وہ لفظ کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے فوراں دو تین گھنٹوں کے بعد ہی چودی نصار کا جو شدید رد عمل ہمارے سامنے آیا وہ بھی بہت زیادہ کوریو گرافٹ تھا ورنہ اس طرح کا رد عمل آنیکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہونا تھا یہ ساری کہانی کوریو گرافٹ تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستانی ملٹری کو پسپائی پر ڈالا جائے اور ایک خالصتن ایشو جو اس وقت چل رہا تھا پینامہ کی جائیٹی کا جو سیاسی ایشو تھا جو کرپشن کا ایشو تھا جو بدانوانی کا ایشو تھا جس کی پولٹکس کی جو اصل چیز ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کو بدل کے ایک بار پھر سیویل ملٹری ٹینشن میں بدل دیا گیا ہے اس پروگرام میں میں وارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ وزیراعظم نوازشریف سیویل ملٹری ٹینشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کتائی طور پر نہیں گھبراتے سیویل ملٹری ٹینشن سے انہیں کوئی خوف نہیں ہے فوج کا ان کو پتا ہے کہ امریکہ اور مغرب کی تمام طاقتیں اور تمام مالیاتی نظام ان کے ساتھ کھڑا ہے آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو ایشن ڈیولپنٹ بینک ہو برطانیہ کا ڈیفڈ ہو یہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے الیکشن میں سیریس رگنگ ہوئی دوہزار تیرہ میں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کسی نے آواز نہیں اٹھائی دوہزار چودہ میں ان کے خلاف لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر مارچ پاسٹ کیا مار مار کے لوگوں کو دنبا بنا دیا گیا کسی نے پوری مغرب کے دنیا میں آواز نہیں اٹھائی اس کے بعد ابھی یہ پینامہ لیگس کی کرپشن ہے یہ تو ہو گئی ایک اخباری ادارہ نے کر دی کسی گارمنٹ نے وزیراعظم نواز شریف صاحب کا جو آفیسری طور پر ان سے پیچھے نہیں ہٹے ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی لیجرمیسی بڑھانے کے لیے صدر ٹرمپ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی ذرائع کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح پریزیڈن ٹرمپ کے ساتھ ان کی فوٹو آپرچونٹی ہو جائے یا پریزیڈن پیوٹرن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے تو یہ ایک سیاسی کھیل ہے جس میں یس پاکستانی آمی کو بہت زیادہ ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوئے شکستہ جسم سے ٹوٹے ہوئے طرح تھے پلکل ان کا باڈی پوسچر جو تھا وہ بلکل کلاپس تھا پاکستان وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیستی نہیں ہوئی ہے پاکستان کی فوج کی بیستی کی گئی ہے اور میں تب حیران ہوں کہ اس کے بعد جنرل باجوہ اگر یہ ان کو آرڈرز نہیں ہے ان کو پرسویٹ کیا تھا تو جنرل باجوہ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سارا جو وزن ہے یہ جو ساری انپوپولیٹی ہے وہ اب جنرل باجوہ کی طرف بھڑی ہے یہ تو پاکستان آرمی کے لیے تو بہت برا ہوا اور ایک خاندان کی ہم دیکھتے ہیں سیاست میں مطلب جس کو سیویلین گورنمنٹ کہا جا رہا ہے وہ ایک خاندان ہے ایک باپ ایک بیٹی ایک اس کا بھائی چیف منسٹر ہے ایک کئی لوگ خاندان کے منسٹر ہیں پھر بہت سے لوگ جو ان کے پہلے وکیل رہ چکے ہوئے ہیں وہ اب جج صاحبان لگے ہوئے ہیں بہت سے لوگ اس طرح لیگل پوزیشنز میں لگے ہوئے ہیں ایک ڈائنیسٹری ہے یہ سیویل ملٹری ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ سیویلین سپرمیسی کا ایشو نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے شریف خاندان ورسز انسٹیٹوشنز آف پاکستان ایک بریک لینے ہم یہاں پہ نہ دیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ورکم بایک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈان لیکس کے معاملے کے حوالے سے لوٹس آب خان صاحب نے بھی گزشتہ روز یہ مطالبہ کیا کہ ڈان لیکس کی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے اور خوشی شاہ صاحب کا بھی یہ مطالبہ سامنے آگیا ہے کہ ڈان لیکس کی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے پتا تو چلے کہ ڈان لکھ تھا کس بات پہ اور کیسے یہ ڈان لکھ جو ہے وہ ریزول بوا تو کیا اب اپوزیشن کا رول اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں بلکل ان کا رول یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن پہلے بھی ان کا رول تھا کیونکہ اوپوزیشن کا تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسے مسائل سپیشلی جب نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو وہاں پہ اور نیشنل سیکرسی جو ہے اس کے حوالے سے کیونکہ یہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو بریچ کیا گیا جو نیشنل معاملات ہیں اس کے ایک کمفیدینشل میٹنگ اتنے ہائی لیول کی جس کو فیڈ کیا گیا جس کو جان بوچ کے جس طرح ڈارٹ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ پاکستان فوج کو بیک فوٹ پہ کرنے کے لیے یہ جان بوچ کے جو کیا گیا تو یہ بڑا آویس ہے لیکن اس میں دو پوائنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہ ٹویٹ بھی دیکھا ہے جو امریکن ایمبیسٹر نے ڈون کے مالک جن کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں ان کے ساتھ فوٹو بنا کے اور کہا کہ وہ فریڈم او پریس کو بلیو کرتے ہیں حمید حارون صاحب کے ساتھ تو چاہے جائے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں حمید حارون صاحب لیکن ایمبیسٹر صاحب کو پاکستان کے انٹرنل افیرز میں میڈلنگ اس وقت نہیں کرنی شاہیے تھی یہ بھی شاید ان کو کہیں سے جو سیویلین گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے کہ انڈیکیشن ہو کہ بھئی آپ اگر کہیں تو یہ اچھا لگے گا کہ امریکہ کہہ رہا ہے بجائے کہ ہم کہیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فیڈ کیا لیک کیا اکسٹرہ اکسٹرہ تو امریکن انٹفیرنس اس میں بہت غلط تھی اور اس کی ریاکشن ہونی چاہیے تھی اور پاکستان کے جو سیاستدانے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سٹے آؤٹ اپ پاکستان انٹرنل افیرز کیونکہ یہاں پہ ہماری نیشنل سیکلسی ایکٹ کو بریچ کیا گیا یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بریچ ہوا اور اس میں پاکستان فوج کے وقار کی بات ہے اور امریکہ کو اس میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعی ہی اگر آپ دیکھیں تو میں میاں صاحب کی تقریریں سنتا ہوں کہتے ہیں میاں صاحب یہ آپ خود آپ کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جب دوسری گورنمنٹ تھی تو ان کے ہر روز کوئی سکینڈل نکلتے تھے لیکن سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری حکومت میں ایک سکینڈل بھی نہیں نکلا سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے پانما کے حوالے سے دوسری جو انکواریز ہیں میں خود جا کے ان کو بتا کے آئے ہوں کہ فلان فلان جگہ پہ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ میں ان کو بتا کے آئے ہوں کہ فلان فلان جگہ پہ آپ کی کرپشن ہو رہی ہے اور وہ ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں کوئی کرپشن کا کیس ہوا نہیں دوسری بات یہ کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو زبان عمران خان وہ نام نہیں لیتے ہیں وہ جو لوگ میرے خلاف ہمارے خلاف جو زبان غلط استعمال کرتے ہیں ہر روز کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوتا چار چھے ان کے منسٹر ہر روز ان کا کام یہی ہے کہ وہ جناب اس قسم کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہ سامنے ٹی وی کیمراز پہ آکے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوکے سپریم کورٹ ان کو وون کر چکا ہے کہ یہ بات نہیں کرنی تو بیسکلی بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو رول ادا کر رہے ہیں وہ اچھی ہے لیکن ان کو سب کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے دیکھیں یہ بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کی اپوزیشن کے لیے اگر وہ اکیلے اکیلے رہیں گے پیپلز پارٹی اکیلی رہے گی پی ٹی آئی اکیلی رہے گی دوسری جماعتیں جماعت اسلامی الگ رہیں گی تو کچھ نہیں ہو سکے گا اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور میانواز شریف صاحب دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے اور انسٹیٹیوشن ڈیمج ہو جائیں گی فور ویری لانگ ٹائم اس کو ریکاور کرنے کے لیے شاید رہیل شریف کوئی واپس لانا پڑے لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کہ کوئی اپوزیشن ان کو اکاؤنٹبل بنائے چھیک اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو قومی سلامتی کے حوالے سے خبریں لیک کی جاتی ہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر حکومت اپنے مخالفین کی آوازوں کو دبا رہی ہے اور وہ بھی نامو سے رسالت کی آرڈ لے کر دیکھیں اس میں اس کا بیکگرونڈ بہت دلچسپ ہے کہ پہلے تو لال مسجد کے جو لوگ ہیں لال مسجد کے جو خاندان ہیں وہ سارا وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹوشن لے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر ایسے بہت سے پیجز ہیں جو بلیس فیمس ہیں انہیں جو ہے پی ٹی اے ہٹا نہیں رہا پی ٹی آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں فیس بک کے اندر کنٹرول حاصل نہیں ہے پھر ایک ڈراما کھڑا ہو جاتا ہے دس پندر دن تر پاکستان میں جہاں قائد آتا ہے کہ فیس بک کو پاکستان میں بند کر دیں اس کے بعد باہت کہا پھر خبر یہ آتی ہے صرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے اخباروں سے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں صرف یہ پتا چلتا ہے کہ فیس بک اور حکومت جو ہے فیس بک نے اگری کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے پیجز ہم ختم کر دیں گے اب ہمیں یہ پتا چلا ہے صرف پچھلے ہفتے میں تین چار دن پہلے سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ فیس بک اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی پی ٹی آئے کے درمیان ایک سیکرٹ خفیہ مائدہ جو ہے وہ تیہ پا چکا ہے ایک مہینہ پہلے جس مائدہ کے تحت حکومت پاکستان اور پی ٹی آئے جس فیس بک پیج کو بند کروانا چاہیں اگر وہ بتائیں گے کہ اس پیج کو بند کر دیں یہ ہمارے کمانین کے خلاف ہے تو فیس بک کو اس پیج کو ب بند کرنا ہوگا اس کا پتا کیسے چلا بکوز ایک بہت ہی پاپلر پاکستانی فیس بک پیج ہے جس کی ویب سائٹ بھی بہت پاپلر ہے دوہزار آٹھ سے اس کو کہتے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے سیاست ڈاٹ پی کے کا جو فیس بک پیج تھا اس پہ چالیس لاکھ لوگ اندازن اسے فالو کرتے تھے فور میلین اچانک پچھلے ہفتے کو وہ فیس بک سے وہ پیج اچانک دفتن گم ہو گیا نہ کوئی ای میل نہ کوئی نوٹس نہ کوئی نوٹیفکیشن نہ کوئی ا لنکس جو تھے فیس بک پہ ہر جگہ پہ وہ بھی ختم ہو گئے اچھا ان صاحب نے مجھے کانٹیٹ کیا مجھے پتا چلا میں نے ٹویٹ کیا اس کے بعد میں نے ان کو کانٹیٹ کیا پھر میری ان سے بات ہوئی وہ کینیڈا میں تھے یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے جو اپنے تمام ٹیکسس کینیڈا میں دیتی تھی میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آپ فوری طور پر پورے نہ صرف پی ٹی اے کے چویمن کو لکھیں بلکہ پورے پاکستان کے میڈیا کو اس میں کاپی کریں انہوں نے ایس چلا ہے اور اس سے پہلے وہ معلوم کر چکے ہوئے تھے کہ ایک ایسا ایگرمنٹ ہے اس کے جواب میں پی ٹی اے نے یہ لکھا آن ریکارڈ کہ ہاں ہمارا ایک ایگرمنٹ ہے فیس بک سے لیکن اس ایگرمنٹ کا تعلق صرف بلیس فرمس پیجز کی حد تک ہے اور ہم نے آپ کے پیج کیلئے کچھ نہیں کیا تاہم کل رات کو فیس بک نے ان کا پیج ریسٹور کر دیا ہے اب یہ ایک مومہ ہے فیس بک نے کوئی ایکسپینیشن نہیں دیا جس طرح سے پیج گم ہوا تھا اسی طرح سے پیج وا یہ بات جو ہے لوجکلی طور پر منطقی طور پر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حکومت پاکستان اور فیس بک کے درمیان ایک تعلق ہے جہاں حکومت پاکستان فیس بک کو بلیک میل کر رہی ہے دیکھئے سیاست ڈاٹ پی کے کا مذہب سے یا بلیسومی سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک ایگریگیٹر ہے جس طرح سے اور ہر قسم کی خبر وہاں جا کے لگتی ہے ویسے بھی اگر ڈان کے پیج پہ یا ایکسپریس ٹیبیون پہ کوئی جا کے کوئی کوم کر دیتا ہے شخص تو اس کی ذمہ داری ڈان اور ایکسپریس ٹیبیون کی نہیں ہوتی ہے تو یہ حکومت نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ پہلے مذہب کے جذبات کو ابھارا جائے اس کے بعد اس منڈے کو پی ٹی اے نے لاکھوں لوگوں کو ملینز لوگوں کو ٹیکش میسیجز بھیجے جس میں یہ لکھا تھا کہ کہ کہیں اگر آپ کو نیٹ پہ بلیسومیس کانٹنٹ ملے تو آپ پی ٹی اے کو اطلاع کریں ان تمام چیزوں سے خوف بڑھایا جا رہا ہے پینتیس برس کی جو پاکستانی ت تاریخ ہے وہ با خدا اس چیز کی گواہ ہے کہ جب بھی حکومتوں نے اس قسم کی چیزیں کی ہیں کمانین بنائے اس کے بعد زیادہ وائلنس ہوتی ہے انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو اسی تک پاکستان میں دس نون کیسز نہیں ہیں کہ کسی موب نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو سڑک پہ جا کے لنچ کر دیا ہو اور انیس سو اسی کی دہائی سے پینتیس برس میں سینکڑوں واقعات ہیں جہاں لوگوں کو مارا گیا جیل میں ڈالا گیا قتل کر دیا گیا لنچ کیا گیا جلا دیا گیا جیلوں کے اندر مار ڈالا عدالتوں کے اندر مار ڈالا گیا گورنر پنجاب کو مار ڈالا گیا اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ مشال خان کے ساتھ عبدالولی خان یونیورسٹی میں کیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوفنات طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت مذہب کو استحصال کر رہی ہے بقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بیٹھے وے اسی پچاسی فیصد نوجوان جو ہیں وہ اس حکومت کے خلاف لکھتے ہیں کارٹون بناتے ہیں امیجز بناتے ہیں شور مچاتے رہ کئی دفعہ بہت فضول باتیں بھی کرتے ہیں لیکن یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اسے دبانے کے لیے یہ سب کچھ ہت کرنے جو ہیں اختیار کیے جارے ہیں ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ناظرین ٹرم کو صدر منتخب کرانے میں روس کے موبیانہ کردار کے حوالے سے تفتیش میں مصروف کار ایف بی آئی چیف جیمز کومی کو برطرف کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے لارٹس اب امریکہ کا حال بھی آج کل پاکستان جیسا ہی ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن بھی مشکل میں ہیں اور اب جیمز کومی کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے ڈرنل ٹرم جب سے پریزنٹ بنے ہیں اس وقت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نورمز تھے جو سیاسی ویسٹرن ڈیموکرسیز کے اندر وہ ذرا تھوڑے سے چینج ہو چکے ہیں وہ جس کو چاہے وہ آرڈل کر دیتے ہیں اور جہاں پہ نئی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے وہ بھی وہاں پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ ایف بی آئی کے جو چیف ہیں ان کو ریپلیس کرنا یہ پہلے بھی اس پہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر دنیا بھر کے اندر کیونکہ جو لنک تھا رشیہ کا جس کو الیجڈ لنک کہ انہوں نے ان کے الیکشن میں انٹرفیر کیا جو ان کے لوگوں کے بھی تعلق تھے اس کے انویسٹیگیشن ایف بی آئی کر رہی ہے ایف بی آئی جو ہے وہ ڈریکٹلی پریزنڈ کے آفیس سے اس کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس کو انہوں نے چینج کرنا تھا لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں میرے حال میں ویسٹ میں ایک فوبیا بھی ہے رشیہ کے حوالے سے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ فرانس کے الیکشن میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جو رشن ہیں انہوں نے انٹرفیر کیا برطانیہ کے بریکزٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں برطانیہ کے الیکشن میں جو ہیں پرکوشنز اور میڈیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے لیکن یہ واضح طور پر کلیر ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے بہت سارے کیونٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ ان کا تعلق رشیہ کے ساتھ ان کی اوئل کمپنیز کے ساتھ پرانا ہے اور کیونکہ ان کا اپنا بھی تعلق رشیہ کے ساتھ وہاں پہ جانا وہاں پہ بیوٹی کمپٹیشنز کروانا ان کے ساتھ بزنس کرنا یہ بیوٹین صاحب سے ملاقاتیں کرنی یہ تو پہلے بھی مشہور ہیں تو یہ نیچرل تھا میرے حال میں ڈیمکرارٹس جو ہیں وہ اس پہ شور مچائیں گے لیکن جس طرح میاں صاحب یہاں پہ کسی کا نوٹس نہیں لیتے وہاں پہ ڈانالڈ ٹرم بھی کوئی نوٹس نہیں لیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ لارڈ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹرم کے کئی بزراء ایسے ہیں جن کے روس سے روابط ہیں تو پھر ایسے میں ٹرم کس کس کو سیک کریں گے اور اس کے آفتر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ روس کے ساتھ روابط ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جیمز قومی نے جو کانگریشنل ہیرنگ ہوئی ہاؤس کی کمیٹی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے انہوں نے جینوری میں اور فروری میں یہ مانا پانچ گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے تو پانچ گھنٹے کی ہیرنگ میں جیمز قومی سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا اور بار بار انہوں نے یہی جواب دیا کہ ایف بی آئی کی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن اتنی نفرت کرتے تھے سیکیورٹری کلنٹن سے کہ سیکیورٹری کلنٹن کو ہرانے کے لیے انہوں نے ٹرمپ ٹیم کا ساتھ دیا اور ڈین سی یعنی دیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی لیگز کو رشنز نے ہیک کیا اور اس کو پبلک میں لے کر آئے تاکہ سیکیورٹری کلنٹن کو کانٹروورشل بنایا جائے اس کے بعد پھر مارچ میں ایف بی آئی نے ایڈیشنل فنڈز مانگے اس انویسٹیگیشن کے لیے یعنی اس چیز کا تو انٹیلیجنس کمیونٹی امریکہ میں سی آئیے ایف بی آئیے یا نیشنل سیکیورٹی ڈیٹیمن کر چکے ہیں کہ لیگز سیکیورٹری کلنٹن کو ہرانے کے لیے کی گئے جس چیز کا ڈیٹیمنیشن ہونی ہے کہ کیا ہیکرز میں رشن ہیکرز رشن حکومت میں اور ڈانلڈ ٹرم کی کیمپین ٹیم جو تھی اس کے درمیان میں بھی کوئی روابط یا لنکس تھے یہ ہمارے ڈان لیگز کے ساتھ بڑا ملتا جلتا ہے ڈان لیگز کے بارے میں تمام قوم متفق ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی لیگز تھے چونکہ کور کمانڈر میٹنگ میں بھی یہ کہا گیا اسی لیے تو حکومت پاکستان نے نومبر میں ایک نوٹیفکیشن ایچو کیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بالوم کیا جائے گا کہ کس نے یہ لیگز کیے مقصد کیا تھا کیسے لیگز کیے اگراز و مقاصد کیا تھے موٹفز و گول کیا تھے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کوئی ریزلٹ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا الٹا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فوج میں اور اس میں صلاح ہوگی ہے مٹی پاؤ آگے چلو لیکن امریکہ میں کلچر نہیں ہے مٹی پاؤ آگے جانے کا وہاں پر اگر ہٹا بھی دیا ہے جیمز قومی کو جو اگلا بھی ایف بی آئی کا ڈیریکٹر آئے گا اس کو بھی یہ انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی اس پہ بھی اتنا ہی دباؤ ہوگا انفریکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صورتحال مزید پہ چیدا ہو گئی ہے کیونکہ ایف بی آئی کے ڈیریکٹر کو فائر کرنا اس سے پہلے سو برس کی تاریخ میں صرف ایک ایف بی آئی کا ڈیریکٹر ہے جو اس طرح سے فائر ہوا ہے لیکن وہ کرپشن چارجز میں بکہ اپنے ذاتی جہاز کو استعمال کر رہے تھے ایف بی آئی کے پلین کو یوز کرتے تھے پرسنل یوز کے لیے تو یہ یہ کہانی ہے ساری چیز کی یہ بڑا سیریس ایشو ہے اچھا لارڈ صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ بھی جو ایف بی آئی چیف آئے گا اسے بھی یہ ساری انمیسٹیکشن کرنی پڑے گی تو اگر یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے ڈاڑھ صاحب کہ میں بات کی عزت اور اترام کرتا ہوں لیکن ڈانلڈ ٹرامپ جس طریقے سے گون کریں میرے خیال میں وہ ایسا ڈریکٹر لائیں گے جو میک شور کرے گا کہ وہ جو انویسٹیگیشنز ہیں اس طرف ہی نہ جائیں دیکھیں آپ اس کو کمپیر کر لیں پاکستان کے ساتھ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہے رہیل شریف صاحب کی ایٹیٹیوڈ کیا تھی اس سارے لیکس کے حوالے سے اور باجوا صاحب کی ایٹیٹیوڈ لیکن پرسنل جو تعلق ہے اس کو الگ رکھ کے جو انسٹیٹیوشن کو جو نقصان پہنچا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میرے خیال میں ایف بی آئی کا بھی ایسے ہی انڈسٹیننگ سے ڈریکٹر پوائنٹ کیا جائے گا جس کو کلیر انسٹرکشن انڈسٹیننگ ہوگی کہ اس کو وائیڈ کرو اور اس کو کور کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے امریکن ڈیموکرسی کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں چاہے جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے جو ہم بلیو کرتے تھے کہ امریکن انسٹیٹیوشن بڑی سٹرانگ ہیں وہاں پہ ترڈیشن بڑی سٹرانگ ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جس طریقے سے گون کر رہے ہیں ان کو صرف اور صرف سپریم کورٹ نے روکا ہے بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز بھی وہ اپوائنٹ رائٹ ونگ کے کیے ہیں جو اگلے کئی سالو سے اس کا جو نتیجہ ہے وہ لوگ بھگتے رہیں گے تو میرے خیال میں ایڈونٹ ٹھنگ کہ وہ ایسی کوئی امبارسمنٹ ہوگی میرے خیال میں مٹی پاؤ اچھے طریقے سے تھوڑی سی کوئی کر دیں گے وہ انویسٹیگیشن اس طریقے سے کہ بھئی کوئی اٹیمٹ ہوئی لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا یہ تھوڑا سا ہمیں فوبیا بھی ہے لیکن کوئی خاص اتنا پاکستان کی طرف دار ہے امریکہ اس کو کور کرنے کے لیے ہر طریقہ امریکہ کی ترڈیشنز کچھ ایسے ہی نظر آ رہی ہیں ابھی دونالڈ ٹرمپ آپ دیکھ لیں نا دونالڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں دیکھیں ان کے اوپر کتنے سیکشنل سیریس سیکشنل جو ہے وہ آہ 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 پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کی آہ کمپنی کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے کتنی آہ لگیشنز تھی کہ انہوں نے کتنا ملیونز جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا پھر ان کے جو بزنس انٹریس تھی ان کے بیٹی ان کے سن ان لاؤز ان کے گھر والوں کا کتنا تھا پسیل اٹس کیری اون وہ نو بڈی کیرز ان کے جو اور مسائل ہیں اور پھر اس کو ڈائیوٹ کرتے ہیں جس طرح آپ پاکستان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے آہ دار صاحب کے جان بوجھ کے پھر اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے نیو سٹوریز کریٹ کی جاتی ہیں پھر جو میڈیا ہے وہاں اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے جو اصل سٹوری ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے ٹھیک اچھا وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کی ڈاکٹر صاحب کے اوباما نے کہا تھا کہ فلن کو قومی سلامتی کا مشیر نہ بنایا جائے دیکھیں وہ مسلسل ایک کوشش یہ ہو رہی ہے ڈانلڈ ٹرم کی جو ٹیم ہے وہ مسلسل یہ کر رہی ہے کہ اپنے ہر ایکشن جو ہے اس کو جسٹیفائے کر رہی ہے یہ کہہ کے کہ ڈیموکریٹس نے بھی کہا تھا آپ دیکھیں جیمز قومی کو فائر کرتے میں بھی تو یہی کہا گیا کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے تھے کہ جیمز قومی کو فائر کر دیں اب یہ کیوں شور مچا رہے ہیں اسی طرح کیونکہ مائیکل فلن کا جو ہے ایک تنازہ چل رہا ہے اب وہاں پر لیکن پروگرس یہ ہو رہی ہے کہ جو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس نے مائیکل فلن سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے انہوں نے وہ دستاویزات دیرے سے انکار کر دیا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہوسٹائل ویٹنس ہے اور انہوں نے کہا کہ سب پینہ کر دیا ہے مائیکل فلن کو تو مائیکل فلن کو اب عدالتی حکم دیا جا رہا ہے لیگل حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے لے وہ اب فل انکوائری چاہتے ہیں کہ یہ اس کو جی ہاں تو ظاہر ہے اس کی ڈسکشنز ہوگی لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب اپنی گووننس کے لیے سارے جو راستے ہیں انہوں نے کلیر کر دی ہیں ایسے ہی ڈانلڈ ٹرمپ بھی اپنے وہاں پہ ڈیمکرارٹس کہتے رہیں گے ان کی جاب ہے کیونکہ وہ اپوزیشن ہے لیکن ہی ڈیزن کی وہ کریں گے ان کو صرف اور صرف سپریم کورٹ جو ہے وہ آثورٹی ہے جو ان کو روک سکتی ہے وہاں پہ تو فوج بھی نہیں ہے پاکستان کی فوج تھی اب شاید تھوڑے سے وہ لل میں چلے گئے ہیں شاید ابھی اس واقعہ کے بعد ٹھیک ایک ڈریک لینے سے ہم ناظرین اور دریک کے بعد دور دست کمال کے دیئے آئیے ولکم ایک ناظرین کلبوشن کے سزائے موت پر بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا اور پندرہ ماہی سے آئی سے جے اس کی عوامی سمات شروع کر رہی ہے اور پہلے مرحلے میں بھارت کا موقع سنا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں پاکستان سے بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں محاضوں پر افغانستان ایران اور بھارت تینوں سرحدوں پر اس وقت کشیب کی ہے اور تینوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی تناؤ کا شکار ہیں لارڈ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو بھارت تو کلبوشن کی پھانسی رکوانے میں سنجیدہ ہے لیکن پاکستان اس کو پھانسی دینے میں کتنا سنجیدہ ہے پہلے تو انڈرنیشنل کوڈ اف جسٹس اس کا پاورز ذرا دیکھنی چاہیے ویانا کنونشن کے حوالے سے جو پروپگنڈا ہندوستان کی میڈیا کر رہی ہے ایکچولی وہ غلط ہے انڈرنیشنل کوڈ اف جسٹس جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے جاسوس کو پکڑنے سے وہ اس کا کوئی انٹیفیرنس نہیں ہو سکتا کوئی سٹیل نہیں دے سکتے نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں یہ جانبوش کہ ایسے ہی ہندوستان کی میڈیا جس طرقے سے انہوں نے بریٹش پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ نہیں ہوا تھا وہ صرف وہاں پہ ٹیبل ہوا تھا ایک بندے نے سائن کیا انہوں نے کہا کہ پوری پارلیمنٹ نے اس کو کر دیا اور ساری میڈیا نے وہی چلایا یہ ان کی فورن آفس جو پریس ریلیس بھیجتے ہیں اسی پہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ لکھتے ہیں ایسے ہی یہاں پہ بھی کیا گیا ویینہ کنونشن میں بڑا کلیر ہے کہ وہ انڈیویجیل پرسن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کانسلر آکسیس جو ہے وہ ملنا چاہیے اور اس حکومت کو بتانا چاہیے اور ان کا آکسیس کی وجہ سے اس کی سپورٹ ملنی چاہیے جو گورنٹ کا ایجنٹ جاسوس ہے جو اس ملک کو وہاں پہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے ٹررورزم پھیلانے کے لیے جو جا رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کوڈ جسٹس کی کوئی جوریزڈکشن نہیں ہے تو یہ بیری کلی یہ بات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن آفیس فورن منسٹر کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ایک بات میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی ٹررورزم بیٹھے ہیں بلوچستان کے اندر ان کو کبھی اجازت نہیں ملنی چاہیے اجازت نہیں ان کو بلکہ ختم کرنا چاہیے کہ وہ اگر ایران کے اتنے فوجیوں کو انہوں نے دس بارہ فوجیوں کو شہید کیا مارا ہے تو وہ دیش شوڈ نوٹ بی الاؤوڈ ٹو آپریٹ ایک تو ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان فوج کو ایکشن کرنی چاہیے تھی تاکہ کم از کم اگر ریل ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے تو پسیف تو ہونا چاہیے تاکہ اشور انسل کو ملے دوسری جو اصل بات جو ہے وہ یہ جو مسلم آرمی کا مسئلہ ہے جس کو رحیل شریف صاحب دیکھیں اس کے کونسی کونسس آپ کے سامنے آگئے ہیں میں بار بار اسی پروگرام میں دو سال ڈیڑھ سال سے یہ کہہ رہا ہوں دوسری جگہو پہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کشیدگی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ہے اس کو ختم کروانے کے لیے پاکستان کا رول جو ہے وہ بریج بلڈنگ کا ہونا چاہیے تھا بجائے کہ رحیل شریف صاحب مسلم آرمی کو لیڈ کرنے کے لیے سعودی عربیہ جو گئے ہیں that was a mistake it's still a mistake اب کیا ہوا کہ آپ نے وہ ایک قسم کی وہ فری ہینڈ دے دیا ایران کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ مل کے مولی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرے ایک قسم کا آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہ بیعت ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے خوش ہو کے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کا یا سرطاج عزید صاحب بڑے تھنڈے وہ ہیں تھنڈے سے دماغ کے اور تھنڈے سے آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے برادرانہ جو ہے وہ ملک ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں بھئی اگر آپ چمن میں دیکھیں تو وہاں پہ جو حملہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچاس لوگوں کو وہاں پہ مارا وہ کہہ رہے ہیں چار بندے جو ہمارے وہ پولیس والے تھے اور ایک خاتون کو مارا پھر وہ آپ نے کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا جو بات کہتے ہیں اس کو کہ انہوں نے جناب ہمارے اتنے لوگوں کو اتنے ہزار لوگوں کو بگر کیا ہمارے گھروں کو نقصان پہنچایا اور کیونکہ یہ افغانستان کی طرف سے یہ حملہ تھا وہاں پہ سینسس جو ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے لیکن پولیٹیشنز کہاں پہ ہیں سر جی پولیٹیشنز کہاں پہ ہیں یہاں پہ سرطاج عزیز ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان اور ایران جی اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کل بوشن کے معاملے پر تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں ہماری پوزیشن سٹرونگ ہے لیکن کیا ہماری ایسی تیاری ہے کہ ہم آئی سی جے میں جا کر اپنا مقدمہ مضبوط طریقے سے پیش کر سکیں دیکھیں ہمیں دیکھیں بڑا یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے دیکھیں انٹرنیشنل کرمینل جو کورٹ آف جسٹس ہے آئی سی جے جو ہے ہمیں آئی سی جے میں نہیں جانا ہے ہم نے آئی سی جے کو یہ بتانا ہے آئی سی جے کے پریزیڈن نے جو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کچھ اور نہ کیجئے جب تک کہ کورٹ فیصلہ نہیں کرتی ہمیں اس کا لیگل جواب دندہ شکن یہ دینا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بائی لیٹرل ایگریمنٹس تھر کے علاقے میں کارگل کے بعد اور جب پاکستان آئی سی جے میں گیا تو ہندوستان نے کہا کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے پاکستان کو یہی کہنا ہے کہ اس کیس کے اندر آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے پاکستان کو کسی قسم کے سپیسیفک کلبھاشن سپیسیفک آرگیمنٹ کے کیس میں نہیں پڑھنا ہے اس کے نتائج پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہاں پر چکے وزیراعظم نواز شریف صاحب کی حکومت بار بار نرندرہ موڈی کی حکومت کو ابلائج کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ خود ہندوستان کی پاسچرنگ سے سپورٹ ڈیرائیب کرتے ہیں یہ بہت بڑا سیل آؤٹ ہوگا اگر پاکستان نے اس کیس کو جا کے ڈیفرینڈ کرنے کی کوشش کی پاکستان کی صرف اور صرف ایک آپشن ہے جس کا اشارہ بھی فورن آفس نے سپوکس پرسن نے اور ساتھ آجی جی صاحب نے دے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں جا کے یہ پوزیشن لے گا کہ انٹرناشنل کورٹ آف جو جسٹس ہے اس کی جورسڈکشن اس سپیسیفک کیس میں نہیں بنتی کلباشن کوئی ڈیپلومیٹ نہیں ہے یا کوئی ایسے بندہ نہیں ہے کلباشن ایک سیبوٹاج ٹیررسٹ ہے اور اس فرح سے ہم اس کو ایکسیس نہیں دیں گے یہ انڈیا پاکستان کا ماملہ ختم ہے سال کے بعد پانچ سال کے بعد لیکن ہندوستان ایک کورٹ سے جا کے ہم سے فیصلہ کروالے یہ ہمارے سٹیٹیجک انٹرسٹ میں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اور ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عواز شریف کی حکومت یہاں کہیں ڈنڈی نہ مارنے ہیں اچھا دکتر صاحب ایران کی بات کرتے ہیں ایران نے جو سرجیکل سٹرائکز کی دھمکی دی ہے اس کے بعد جو ٹینشن اس وقت ہے اور جو تناؤ ہے تعلقات میں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں لورڈ احمد نے بالکل ٹھیک کہا کہ در حقیقت ہم نے جو راہیل شریف صاحب کو جانے دیا ہے اس کے اسلامیک سوکول سعودی لیڈ مسلم فورس کو لیڈ کرنے کے لیے اس پہ ایران کے بڑے تحفظات تھے ایران نے ایک سے زیادہ دفعہ ان تحفظات کھل کے اظہار کیا اور پھر چونکہ پاکستان کا کوئی پراپر ینگ موٹیویٹڈ قسم کا فورن مینسٹر نہیں ہے دوہزار تیرہ کے شروع میں مریم بی بی کو ہی مریم نواز صاحبہ کو ہی پاکستان کا ایک جنئر فورن مینسٹر بنا دے تھے آپ کو ایک بڑا ینگ انرجیٹک ایسا فورن مینسٹر چاہیے تھا جیسے احسن اکوال صاحب ہیں جیسے خود چودی نصار صاحب ہیں جیسے خورم دستگیر ہیں جو چوبیس گھنٹے دنیا کے کیپٹلز کو انگیج رکھتا ہر جگہ پہنچتا ٹربل شوٹنگ کرتا جیسے رشیہ کے فورن مینسٹر سرجی لیورو ہیں اب چونکہ پاکستان کا فورن آفیس اتنا ویک ہے کہ اگر ایران کے تحفظات ہیں ان کو غصہ ہے اور وہ اس کا اظہار کر رہی یہ جو ساری سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ہم سرجکل سٹرائکز کر سکتے ہیں بورڈر کلیشز کی بات ہے در حقیقت ایران اپنے بس پلیشر کا اظہار کر رہا ہے ہمیں ایران کو انگیج کرنا ہے ایران ہمارا وہ پڑوسی ہے جس نے کبھی ہمارے لئے مسائل نہیں پیدا کی ہیں ایران کو ہمارا افوانستان یا ہندوستان کی طرح کا پڑوسی تو نہیں ہے اب اگر ہم ایران کو بھی ناراض کر دیں ایران کے ساتھ بھی ہماری بورڈر سکرمشز شروع ہو جائیں تو پھر یہ تو ہماری فورن پولیسی کی اور ہماری اسکری پولیسی کا بہت بڑا فیلئر ہوگا لارڈ صاحب ایران کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے ایران کو انگیج کرنے کے لئے میں اچھا نہیں لگتا کہ بار بار میں یہ کہوں کہ میں جب وہاں پہ گیا تھا میں نے وہاں پہ بڑی سینئر لوگوں کے ساتھ آیت اللہ خومنیج صاحب کے ساتھ بھی میٹن ہوئی لیکن ان کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ اور انہوں نے مجھے کہا کہ نواز میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹلٹ سعودی ریبیا کی طرف ہے ہم نیبر ہیں ہمارے ساتھ تعلق جو ہیں آپ کے بہتر ہونے چاہیے بجائے وہاں پہ میں نے یہ پیغام ان کو دیا ان کے آفس میں بیٹھ کے یہ دیا وہ ڈیفینسیب پہ چلے گئے تھے ان کو چاہیے کہ یہ خود وزٹ کرتے جو ان کے فارن اڈوائزر ہیں ان کو جانا چاہیے تھا ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بلکہ جو ہمارے التشی لیڈرشپ ہے اس کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو بیچتے کم از کم یوں نوکے بھئی پاکستان جو ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے جہاں پہ ٹیررسٹ واقعہ اپریٹ کر رہے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں اگر ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان فوج کو ایکشن وہاں پہ دکھانی پڑے گی جہاں پہ ان کے کنسرنز ہیں رائیل شریف صاحب کی اپائنمنٹ جو ہوئی ہے وہ تو ہو گئی لیکن اس کو بھی ان کو اشورت دینی چاہیے کہ پاکستان کی فوج ایران کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں جائے گی یا آئے گی تو یہ جو ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے چاہے وہ یمن کی وجہ سے ہو بہرین کی وجہ سے ہو یا آریبین جو مسائل ہیں ان کی اس کی وجہ سے ہو لیکن ان کو اشورنس کونفیڈنس کہ بھئی ہم آپ کے نیبر ہیں نیوکلر نیبر ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے آپ بھائی ہیں آپ کے ساتھ جو ڈیفرنسز ہیں ہم پلیٹیکلی وہ ریزولف کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریزولف کریں گے اور ڈیفرنسز ہونے ہی نہیں چاہیے بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں افغانستان کے ساتھ بھی ڈیفرنسز ہونے ہی نہیں چاہیے ایک ہی دشمن کافی ہے اور وہ بھی کشمیر کو ریزولف کر کے اس کو بھی دشمن نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو بھی دوست بنا لیں میرے خیال میں یہ تینشنز ختم کرنے کے لیے میاں صاحب بجائے کہ وہ سعودی عربیہ جائیں ان کو ایران جانا چاہیے ان کو افغانستان جانا چاہیے ان نیبرز جو ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نیبرز کے حوالے سے ہمسائیوں کے حوالے سے کتنی امپورٹنٹ ہیں اگر وہ آپ انڈیویجل ہمسائے کی مثال لے لیں تو یہ تو ملک جو ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں یہاں سے ٹریڈ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہم ٹھیک ہے تحبو ذات کو دور کرنے کے لیے میاں صاحب کو ایران بھی جانا چاہیے اور افغانستان بھی جانا چاہیے کیونکہ دشمن بدل سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے ہیں پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے افتے اللہ نکبان